اسلام علیکم بیٹا جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے کلاس کا آغاز بٹے ہم درود پاک سے جیسے کہ بیٹے آپ لوگ جانتے ہیں کہ چپٹر نمبر 11 جو ہے وہ آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس کا آغاز آپ لوگوں نے کل سے کر دیا ہوا ہے اور چپٹر نمبر 11 میں ابھی تک بیٹے آپ دو ٹاپکس جو ہے ان کے بارے میں پڑھ چکے ہو بیسک کاؤنٹی کاؤنٹیڈ میتھڈ جو اس میں سے آپ نے ایم کراس این رول پڑھ لیا تھا اور پرموٹیشن جو ہے وہ آپ نے نمبر کی بھی پڑھ لی تھی اور ورڈ کی بھی پڑھ لی تھی ایسی ہے اور پھر آپ لوگوں نے اگزیمپل کی مدد سے وہ سارا کچھ سیکھ بھی لیا تھا آج بیٹے ہم لوگوں نے آغاز کرنا ہے کمبینیشن کا تو تھوڑا تھوڑا ساتھ کمپیریزن کرتے جائیں گے اس کا پرموٹیشن کے ساتھ ٹھیک ہے پرموٹیشن آپ لوگ مجھے بتائیں گے کب آپ لوگ یوز کرتے تھے جب دو تین باتیں ہوتی تھی ایک تو ڈسٹنگ اوبجیکٹ ہوتے تھے اور دوسرا آرڈر میٹر کرتا تھا یہ دو باتیں ہی تھی نا اور آپ کو پتا ہے کہ بائی ڈی فولٹ آپ نے ریپیٹیشن ناٹ آلاوڈ میں جا کے ہی پرموٹیشن اپلائی کرنا ہوتا ہے ساتھ ایک اور بات بھی ایڈ کر لو کمبینیشن بھی تب بھی اپلائی ہوتا ہے جب ریپیٹیشن ناٹ آلاوڈ دونوں بات یاد رہیں گی آپ ذرا بات سمجھئے گا جو پرموٹیشن تھا اس میں آرڈر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کمبینیشن میں آرڈر میٹر نہیں کرتا پہلا پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ اس میں بیٹے آرڈر میٹر نہیں کرے گا آرڈر ڈیزن میٹر دوسرا جو اوبجیکٹ ہوں گے جو اوبجیکٹ ہوں گے ان کی پہچان ایک جیسی ہو گی سیم ہو گی اوبجیکٹ سیم نہیں ہوں گے ان کی پہچان ایک جیسی ہو گی ایڈنٹ ایڈنٹیفکیشن ان کی سیم ہو گی جیسے میں کہتا ہوں یار پاکستانی ٹیم میں نا گیارہ پلئیرز ہیں اب پلیئر ون بھی ہے ٹو بھی ہے تھری بھی ہے فور بھی ہے ہیں سارے ڈیفرنٹ لیکن ہیں کیا سارے آپ سارے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے ہیں سارے لیدہ لیدہ لیکن سارے ہیں کیا تو سیم اوبجیکٹ ان کو آپ بولو یہاں تک بات سمجھ میں آگی آپ تین باتیں یاد رکھنی جب بھی کمبینیشن آپ نے اپلائی کرنا ہے کتنی باتیں یاد رکھنی بھئی تین باتیں یاد رکھنی ہے پہلی بات بات تو یہی ہے کہ بیٹے ریپیٹیشن ناٹ الاؤڈ اور کم اس میں پرموٹیشن میں بھی کیا تھا ریپیٹیشن بائی ڈیفولٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ وہاں پہ ڈسٹنگ اوبجیکٹ ہوتے تھے یہاں پہ اوبجیکٹ ایڈنٹی کرنا ہے سیم ہے ایک جیسے ہیں ان کی پہچان سیم ہے اور آخری پوائنٹ بیٹے کیا ہے کہ اس میں آرڈر میٹر کرتا تھا اس میں آرڈر میٹر کرتا تھا اس میں پرموٹیشن کا فارمولا تھا وہ آلڈی آپ نے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ذرا ایک دفعہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا ہوتا ہے بھلا این پی آر ایکول ٹو ہوتا تھا این فیکٹوریل آور این مائنس آر فیکٹوریل یہی تھا اس میں بیٹے این آپ لوگ کس چیز کو ڈینوڈ کرتے تھے ٹوٹل جو آپ کے پاس اوبجیکٹ ہو جاتے تھے ایسی ہے بٹے اور آر کیا تھا آپ کے پاس selected جو آپ لوگ کیے ہوتے تھے selected object ان کو کہہ لیتے ہیں آئیے ذرا کمبینیشن کا فارمولا بھی پڑھتے ہیں بٹے کمبینیشن بٹے یہ سمجھ آگی کمبینیشن یوز کب کرنا اور پرموٹیشن یوز کب کرنا آئیے ذرا اس پر مزید بات کرتے ہیں کمبینیشن کو آپ لکھتے ہو این سی آر یہ ملٹیپلیکیشن کے بٹن سے تھا نا یہ آپ دیکھیں ڈویڈ کے بٹن کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کا فارمولا بٹے آپ کے ساتھ باس کیا ہوتا ہے این فیکٹوریل آور آر فیکٹوریل انٹو این مائنس آر فیکٹوریل یہ کس کا فارمولا بٹے کس کا فارمولا ہے کمبینیشن کا اب آپ یہ دیکھئے گا یہ تو فارمولا آپ کو پتا ہے کہ این آپ کو پتا ہے کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے بٹے وہی سیم وہی سیم چیز ٹوٹل اوبجیکٹ اور آر کس کے لیے ڈینوٹ کیا جاتا ہے جو سیلیکٹڈ اوبجیکٹ ہوں گے آپ لوگوں کے اچھا ابھی یہ دیکھئے گا کہ کمبینیشن میں اگر پرموٹیشن جو ہے وہ انوال کروانی ہوتا آپ کیسے کر سکتے ہیں این سی آر جرح اور کیجئے گا اگر میں وان آور آر فیکٹوریل بٹے لیدہ کر دوں اور این فیکٹوریل آور این مائنس آر فیکٹوریل جو ہے اس کو اس طرح لیدہ لکھ دوں تو آپ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا تو ہے نا کہ یہ کس کا فارمولہ ہے فرموٹیشن کا فارمولہ نا تو بٹے اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ چیز انوال ہو سکتی ہے ادھر آجے گا این سی آر از ایکول ٹو وان آور آر فیکٹوریل اور ساتھ ادھر آجے گا این پی آر یعنی کہ پرموٹیشن کا ایک اور فارمولہ بن سکتا ہے ہمارے پاس اور وہ یہ بن سکتا ہے یعنی کہ کمبینیشن کے بھی بٹے دو فارمولہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے اور پرموٹیشن کے بھی دو فارمولہ دیکھ لیا جسٹ میں نے فارمولہ اس کو تھوڑا اچھا پھر پھر کی ہے اب آئیں ذرا اس کے کوئیسن کی طرف چلتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے انہاو مینی ویس انہاو مینی ویس جی انہاو مینی ویس فور ایپلز کین بی سیلیکٹڈ جی آپ ذرا گھور کیجئے بٹے کوئیسن ذرا نیچر سمجھئے گا کیا لکھا ہوا ہے انہاو مینی ویس فور ایپلز کین بی سیلیکٹڈ فرم ٹویل آپ ذرا گھور کریں سارے کے سارے اوبجیکٹ کی ہیں ایپلز ہے نا ایڈنٹیکل اوبجیکٹ ہیں سیم اوبجیکٹ ہیں ایک جیسے اوبجیکٹ ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کیسے پتا چلا کہ آپ لوگوں نے کمبینیشن لگانا ہے سارے کے سارے کیا ہیں ایپلز ہیں جتنے بھی اوبجیکٹ ہیں ان کی ایڈنٹیفکیشن کیا ہے سیم ہے نا ان کا سٹیٹس کیا ہے سارے کے سارے ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں کمبینیشن لگانا چاہیے یا پرموٹیشن چلیں آئیے پھر بات کرتے ہیں اس پہ اگزیمپل نمبر ون کی بات ہو رہی بھئی اس میں آپ کے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ اوبجیکٹ کتنے ہیں ٹوٹل اوبجیکٹ بیٹے کتنے ہیں ٹویلو ہیں کہہ سکتے ہیں یہ انہیں اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں کہ سیلیکٹڈ اوبجیکٹ کتنے ہیں فور اس کو میں کہہ سکتا ہوں یہ آ رہا ہے میرے پاس تو کمبینیشن آپ کو پتا ہے ان سی آر ہوتا ہے اور ان کی جگہ پہ بیٹے ٹویلو آگیا سی کی جگہ پہ آپ کے پاس سی آگیا اور آر کی جگہ پہ آگیا فور اس کو ذرا سالو کیجئے شیف شیفٹ ڈویین والا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس کمبینیشن آ جائے گا تو کتنا انسر آرہا ہے بیٹے فور نائنٹی فائیف ویز جی نیکس پیسن کی طرف آ جائیے اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کیسے کرنا ہے جب تو جی جی کہ بٹے کیا لکھا ہے انہا میں نے بیس ٹری پلیئرز کین بی سیلیکٹڈ اینہا میں نے بیس ٹری پلیئرز یعنی کہ تین پلیئرز جو ہیں وہ ہم کتنی طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل پلیئر ہمارے پاس کتنے ہے سیون اب دیکھیں ہیں تو سارے پلیئرز ہر ایک بندہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہے جتنے بھی سات پلیئر ہیں دونوں ایک جیسے تو نہیں سیم تو نہیں ہوں گے لیکن ساروں کا سٹیٹس کیا ہے پلیئرز ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو سیم اوبجیکٹ کونسیڈر کریں گے نا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھری پلیئرز ہیں سیون میں سے سیلیکٹ کرنا ہے کیا کمبینیشن بنے گا سیون سی کیا ہو گیا سیون سی تھری کرو کتنا آ رہا ہے تھرڈی فائیف چلیں جی اگلا کوئیسن ذرا دیکھئے انہا مینی ویس فائی فروٹس کین بی سیلیکٹڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کتنی طرح سے ہم لوگ پانچ فروٹ جو ہیں وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا گور کیجئے آپ کے پاس کون کون سا فروٹ ہے کون کون سا فروٹ ہے پہلی بات تو یہ کو اس نے آر آپ کو بتا دیا ہے یہ تو اس نے سیلیکٹڈ تو بتا دیا نا آپ کو اب آگے دیکھیں کیا کہتا ہے کہ فائی فروٹس ہیں جس میں سے تھری آپ کے پاس ایپلز ہیں ایپلز کتنے ہیں بیٹے آپ کے پاس ایک دفعہ ذرا لکھ لیتے ہیں ایپلز بیٹے آپ کے پاس آگے تھری اور کیا کیون ہے آپ کو میلنز کتنے ہیں اور کیا ہے بیٹا جی جی کتنے ہیں اچھا جی مینگوز فور ہے پائن ایپل کتنے ہیں ایک ہی ہوتا ہے کتنے ہیں ایک ہی ایک ہی اچھا جی اور تو نہیں کوئی رہا گیا اچھا آپ ذرا گوھر کیجئے جو تم بتاؤ گے مجھے کیا اس کوئیسن میں سارے جو اوبجیکٹ ہیں اوبجیکٹ بیٹے کچھ بھی ہو سکتا ہے فروٹس ہیں مطلب پلیئرز ہیں کچھ بھی تو آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہ کوئیسن جو ہے یہ پرموٹیشن کا ہے یا کمبینیشن کا ہے ڈسٹنگ اوبجیکٹ آ جائیں تو آپ لوگوں کو جس یہ کوئیسن بیٹ میں سلی انوال کروا ہے کہ آپ تھوڑی سی ایڈنٹیفکیشن بیٹے کر سکیں کہ جس میں اوبجیکٹ ڈیفرنٹ آ جائیں جس میں اوبجیکٹ کیا آ جائیں ڈیفرنٹ آ جائیں تو اس میں آپ لوگوں نے کیا اپلائی کرنا ہوتا ہے پرموٹیشن کیا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو مجھے یہاں سے جلدی سے این بتا دیں پھر ایک پانچ سات اور دیس ٹوٹل نمبر آف اوبجیکٹ کتنے ہوگئے تو کیا لگے گا بھئی پرموٹیشن آپ کے پاس کیا ہوتی ہے این پی آر این کتنا آپ کے پاس دس پی کتنا آپ کے پاس فائف کتنا آگا پی تو ایسا ہی ہے آرد فائی فائف تیس ہزار تین کا تیس تیس ہزار اتنے ویز سے آپ روٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اچھا سوال سنے بھئی کس میں چلا جائے دیکھیں نا اس میں جب آپ کو ایپل کی بات کیا نا اس نے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھو سارے ایک جیسے ہیں ایپلز ہیں سارے ٹھیک ہے جب آپ پلیئرز کی بات کیے تو سارے پلیئرز ہیں اس میں دیکھو وہ سپیسیفیکلی ان کے نام کے ساتھ مخاطب کر کے بتا گیا بھائی یہ والا یہ 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 ڈیفرینشیئٹ کر گیا نا ہاں آپ جب کہتے ہو کہ فور ایک جمپل آپ کو کہتا ہے کہ اتنے فروٹس ہیں اور آپ کو نئی نام بتاتا تو پھر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہاں ظاہر دیکھیں نا جب آپ کو ایڈنٹیفیکیشن دی دی فور ایک جمپل میں کہتا ہوں یار میری کلاس میں جاؤ پانچ بچوں کو بلا کے لے آؤ ٹھیک ہے وہ کوئی بھی پانچ سٹوڈنٹ بلا کے لے جاتا ہے اب سارے کی ہیں سٹوڈنٹ ہی ہے نا لیکن اگر میں نام سے مخاطب کرتا ہوں یار دانش کو بلا کے لاؤ دو تین اور بچوں کو بلا کے لے آؤ تو یہ میں نے سپیسیفیکلی آپ کو پرانونس کر دی آپ کو ایڈنٹیفائی کر دی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ڈیفرینشی ایٹ کر دیا باقیوں سے تو جب آپ اس طرح ڈیفرینشی ایٹ کر دیں چیزوں کو باقیوں سے تو پھر آپ لوگوں نے کیا لگانا ہوتا ہے پرموٹیشن یعنی کہ ہر ایک کی لہذا لہذا پہچان واضح نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جس میں آپ کو نا سمجھ آ رہی ہو بالکل اس نے سیم ایک جیس ایک ہی کیٹا گری میں ایک ہی صافت میں کھڑے ہوں کیے ہوں محمود و یاز کو ٹھیک ہے تو اس وقت آپ نے اچھا یہاں پہ بیٹے ایک پوائنٹ ضرور یاد رکھیے گا کہ پرموٹیشن بھی نیشن جو ہے یہ بائی ڈیفولٹ ریپیٹیشن ناٹ الاؤڈ میں ہوتے ہیں بائی ڈیفولٹ ریپیٹیشن ناٹ الاؤڈ میں ٹھیک ہے آج یہ بیٹے آگے بات کرتے ہیں اب آپ کا سمجھ لیں کہ پروبیلٹی والا کام شروع ہو گیا پروبیلٹی والا کام شروع ہو گیا بندے تو ڈیفرنٹ ہے نا شکلیں تو ڈیفرنٹ ہے نیم سیم ہے نا لیکن ان کی ایڈنٹیفکیشن والدین کا تو پورا نام کچھ اس طرح ہوگا نا جی آج ہے بھئی اب آپ کا جو کام ہے اس پہ پروبیلٹی پہ بیٹے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ پہلا کوئیسن آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس میں آپ نے جو میجر کونسیپٹ بیٹے سیکھنا ہے وہ ہے کونٹی جینسی ٹیبل کا کونٹی جینسی ٹیبل یہ آپ کو پروبیلٹی سال کرنے میں بہت زیادہ ہیلپول ثابت ہوگی اور آسائنمنٹ میں جتنے کوئیسن جائیں اس میں کافی یاد تک کوئیسن جائیں وہ آپ کے کونٹی جینسی ٹیبل سے ہونے ہیں ٹھیک ہے تیسلی بیٹے یہ جو پہلا کوئیسن ہے اس کو بڑے دھیان سے آپ لوگوں دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کیونکہ آپ نے پرموٹیشن پہ جو آپ لوگوں کا ریسپونس تھا جو کمبینیشن پہ آپ لوگوں کا ریسپونس تھا جو آپ لوگوں کا ایم کروس این رول پہ ریسپونس تھا تو یہ بیٹے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس میں نا دو ورڈز ایسے ہیں جو بچوں کو پوری پرابیلٹی میں پریشان کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مطلب آپ نے سمجھ لیں کہ بالکل ایسے یاد کر لینا جیسے آپ کو اپنا نام یاد ہے ٹھیک ہے اور وہ کوئی بہت مشکل ورڈ نہیں ہے بہت آسان ہے اور آپ نے ہی دیکھئے گا اس کو اپلائی کروانا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ پرابیلٹی کا کوئی ایسا کوئیسن نہیں آگا جس میں وہ نہ آئے جو وہ ڈیفرنٹ قسم کے طریقوں سے بیچ میں آتے رہیں گے اس لیے آپ لوگوں نے یہ جو کوئیسن ابھی شروع کرنے جا رہا ہے اس کو بڑے دیان سے بیٹے دیکھنا ہے اور انشاء اللہ یہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس طرح کے کوئیسن میں یہ کوئیسن کرنے کے بعد پرابیلٹی سے صرف آپ ایک سٹیپ دور رہ جو گے صرف ایک اور وہ سٹیپ بھی تقریباً آپ نے کیا ہوا ہے لیکن اپلائی اس کو میں نے کہاں جا کے کروانا ہے پرابیلٹی میں ٹھیک ہے ادھر چونکہ ہم صرف نمبر آف ویز نکال رہے ہیں ابھی پرابیلٹی نہیں نکال رہے تو آئیے بیٹے کوئیسن کی طرف چلتے ہیں ڈسٹر کی طرف بھی یہ ایک ویسن ذرا پڑی ہے بیٹے کیا لکھا ہوا ماشاء اللہ ویسے اتنی ہنچی واز نکلتی ہے چلے میں بس بھائی بس انہیں کلاس آف ٹین سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کتنے ٹوٹل ٹین ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہے کہ فور آر گرلز تھری سٹوڈنٹ سار سیلیکٹیڈ ایٹ رینڈم دس سٹوڈنٹ ہے اس میں سب اس نے کیا بتایا کہ فور کیا ہیں گرلز ہیں جن میں سے تین سٹوڈنٹ رینڈم لی سیلیکٹ کی ہے رینڈم لی کا مطلب کیا ہے کوئی بھی ایسی ہے اور فائنڈ نمبر آف ویس ڈیٹ ٹو گرلز آر سیلیکٹیڈ ایٹ لیسٹ ٹو بوائز آر سیلیکٹیڈ ایٹ موز ٹو گرلز آر سیلیکٹیڈ باقی پارٹس بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہو جائیں گے لیکن آئیے ذرا اس کو سالو کیسے کرنا بٹے کونٹی جنسی ٹیبل میں آپ کو بنوانے لگا ہوں اور اسی کے مطابق بیٹے ہم اس کوئیسن کو سالو کریں گے ٹھیک ہے اب کونٹی جنسی ٹیبل جو ہے وہ بنانا کیسے ہے آئیے ذرا آپ کے پاس جو ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر گرلز فور ہیں تو بوائز کتنے ہوئے بڑے اچھے میتمیٹیشن ہو یار آپ لوگ تو ایسے ایسے چیزیں نکال لیتے ہیں تم لوگ تو ہمارے پاس جن کے جو چیزیں ہوں گی انہی کے ساتھ سے کونٹی جنسی ٹیبل بنا کرے گا اور گرلز ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس بیٹے یہاں پہ آئے گا ٹوٹل کونٹی جنسی ٹیبل کی طرف جا رہے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے اور پہلا پارٹ جو ہے بیٹے آپ کے پاس کیا ہے ذرا ٹو گرلز آر سیلیکٹڈ پہلے تو یہ اس کا بیسک سٹرکچر جو ہر پارٹ میں رہے گا وہ لکھ لیتے ہیں مجھے بتاؤ بوائز کتنے ہیں سیکس آنگلز کتنی ہے ٹوٹل کتنے ہوئے یہ ساروں میں سینی بھی رہے گا کیونکہ یہ تو بیسک سٹرکچر ہے جو کوئیسٹر میں گیون ہے یہ چینج نہیں ہوگا اب آگے جا کے چینج ہوگا پہلے پارٹ میں دیکھے اس نے کیا کتنے سٹوڈنٹ آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں تین یعنی کہ سیلیکشن کتنی کی ہونی ہے ٹوٹل یہ میں نے ادھر لکھ دی یہاں تک بات کلیر ہوگی اب آگے دیکھیں بیٹے کیا کہہ رہا ہے پہلا پارٹ صرف پہلا پارٹ دیکھیں گا وہ کہہ رہے ٹو گرلز آر سیلیکٹڈ یعنی کہ چار میں سے کتنی لڑکیاں سیلیکٹ ہوئیں اس نے گرلز کی سیچویشن بتائی اس کا مطلب اگر گرل صرف ٹو سیلیکٹ ہوں گی تو بھائیس کتنے ہوئے کیا میں ادھر ٹو لکھ سکتا تھا کیوں نہیں لکھ سکتا تھا کیوں کہ اس نے کنڈیشن یہ دے دی کہ آپ نے سیلیکٹ کتنے کرنے ہیں تین کرنے ہیں بتائیں یہاں تک بات کلیر ہوگئی بیٹے پہلا چھوٹا سا کانٹی جنسی ٹیبل آپ کو آسان سا بنوایا یہ کلیر ہو گیا اس کے بعد آستا آستا انشاءاللہ ڈیفیگرڈ کی طرف چلیں گے یہ بتائیں بات کلیر ہے اب آئیں اس میں کیسے سولو کرنا ہے بس یہ کمبینیشن مانگے سیکس سی وان انٹو فور سی ٹو جلدی سے آنسر بتا دو شاہبیس تھرٹی سیکس تھرٹی سیکس ویز سارے کے سارے اس نے کیا بولا ہے سٹوڈنٹ کیا اس نے کہا ہے کہ آلیہ کو بلا دو انیشہ کو بلا دو نام بول اپنا پر فخر زمان کو بلا دو بابا رازم کو اس طرح تو نہیں کچھ کہا بوائیس گرلز آگے لیکن سپیسیفیکلی تو نہیں ڈیل کیا نا بوائیس سارے بوائیس ہی کاؤنٹ ہو گئی گرلز ہیں وہ ساری گرلز کاؤنٹ ہوں گی کوئی سپیسیفیکلی اس میں ڈیفرنشیئٹ تو نہیں کیا نا جیسے فروٹس میں دیکھو اس نے کیا کہ مینگو ہے میلن ہے گریپس ہیں بناناز ہیں کچھ اس طرح ٹھیک ہے اب سارا اپنے کمبینیشن ہی پڑھنا ہے بھئی اب سارا اپنے کمبینیشن ہی پڑھنا ہے پرموٹیشن وہاں پہ تھا ختم بائی بائی فرنش اب سارا کمبینیشن ٹھیک ہو گیا اب آگے آجی شاہ بچ دوسرا پارٹ بھئی یہ پوائنٹ جو میں کہہ رہا تھا آپ اس کی طرف آگئے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ ذرا گوھر کیجئے کہ ایٹ لیسٹ ٹو گرلز آر سیلیکٹڈ کے بوائیس آوکے اوکے 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 بوائیس آر سیلیکٹڈ بیٹے بھی تم لوگوں نے ایکزیم دینے ہی سی بات ہے نا کیا کر اچھا جی ادھر دیکھیں شابش بیٹے کانٹی جنسی ٹی بل پورے کوئیسن میں سٹرکچر یہی نہیں رہے گا کیونکہ بیسٹ سٹرکچر تو چینج نہیں ہوگا تو بیٹے ادھر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں بوائیس گرلز اور یہاں پہ بیٹے میرے پاس آگے ٹوٹل آپ ذرا گوھر کیجئے گا بوائیس آپ کے پاس کتنے تھے سیکس فور اور ٹوٹل ٹین بننے چاہیے جب آپ کاؤنٹ کرو اس طرح کانٹی جنسی ٹی بل بنانا ہے آگے جا کے جب کانٹی جنسی ٹی بل بنائیں گا ہم دیکھیں گے کہ ادھر سے بھی آپ کاؤنٹ کرو گے تو پورے بنیں گے لیکن وہ پروبیلٹی میں جا کے بنیں گا ہاں جی کتنی کتنی کتنے بوائیس سیلیکٹ کرنے تھے اب ذرا گوھر کرو یہ ایٹ لیس کی بات ہو رہی ہے نا ایٹ لیس کا مطلب کیا ہے کم از کم اب یہ آپ کو اس نے سب سے کم باؤنڈری بتائی ہے آپ اس سے اوپر جاؤ گے یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ منیمم سے میکسیمم جاؤ گے جب ایٹ لیس کا ورڈ آ جائے جب ایٹ لیس کا ورڈ آ جائے جب ایٹ لیس کا ورڈ آ جائے کہاں سے کہاں تک جاؤ گے منیمم سے میکسیمم منیمم سے جو وہ لیمٹ بتائے گا وہاں سے اوپر کی طرف جاؤ گے کتنا جاؤ گے یہ کویسن ڈیفائن کرے گا لیکن جاؤ گے اوپر ہی اور جب ایٹ موس کا ورڈ آجے تو وہ میکسیمم بتا رہا ہے اس سے نیچے آنا ہے کہاں تک آنا یہ کوئیسن ڈیفائن کرے گا پہلے یہ دو باتیں کلیر ہوگی بھئی ایٹ لیس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایٹ لیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کم از کم منیمم ٹو میکسیمم جاؤ گے اور دوسری بات جب ایٹ موس کی بات کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ بات بیٹے کلیر ہوگی اب آپ لوگوں نے بتانا بھی ٹوٹر گرلز یا بوائز جتنے سٹوڈنٹس ہم نے سیلیکٹ کرنے ہیں وہ تو تین ہی رہنے ہیں نا اس سے اوپر تو نہیں یہ آپ کوئیسن نے ڈیفائنڈ کر دیا بھائی تم تین سے اوپر نہیں جا سکتے بیسے تو ہم صرف بوائز بھی سیلیکٹ کرنے پر چھے کر سکتے ہیں ہماری کیپیسٹی ہے لیکن اس نے کیا بولا ہوا ہے صرف تین اب آپ یہ دیکھیں کوئیسن کی سٹیٹمنٹ میں کیا کہہ گئے ایٹ لیس ٹو بوائز آپ دو بوائز سیلیکٹ کر سکتے ہو اس سے زیادہ کتنے کر سکتے ہو تین کر سکتے ہو چار کیوں وہ آپ کی آپ کی جو کنڈیشن ہے اس سے آگے نکل جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کا فورت تک تو نہیں جا سکتا اب یہ سمجھ آگیا جانا آپ نے ایٹ لیس کے بعد اوپر یہ کتنا جانا ہے وہ کوئیسن ڈیفائن کرے گا اگر اس نے فائیس ٹوڈنٹ رینڈم لی سیلیکٹ کرنے کے لیے کہا ہوتا تو ایٹ لیس والی کنڈیشن ہوتی ٹو تک تو میں ٹو تک جاتا تھری تک جاتا فور تک جاتا اور فائیف تک جاتا یہ بات کیلئے ہوگی بیٹے اب آپ یہ دیکھ اگر ٹو بوائز ہیں تو گرلز کتنی ہوں گی اور اگر ٹری بوائز ہیں تو گرلز رہیں گے تو بیٹے یہ تین ہی رہیں گے تین ہی مجھے یہ بتاؤ یہ ایٹ لیس والی بیٹے کنڈیشن سمجھ آگئی تم آگے چلتا ہوں کیلئے رہے محمد علی کیا پریشان لگ رہا ہے کھویا ہویا کہیں ہاں جی یہ بات کیلئے ہوگی بھئی اب آپ یہ دیکھیں آپ نے اس کے کمبینیشن بنانے ہیں پہلا کمبینیشن دیکھو یہ بنے گا یہ بنے گا دیکھیں سیکس سی ٹو انٹو فور سی یعنی کہ یہ ایک پورا کمبینیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا نا اب پلاس جب دوسرا شروع کرو گے تو پھر پلاس کر کے اب دیکھو سیکس سی تھری فور سی کیا بنا سیکس سی تھری انٹو فور سی بتائیں بیٹے یہ بات کلیر ہو گئی ہے یہ کلیر ہے اب دونوں کا کمبینیشن مجھے ذرا کر کے ایڈ کر کے بتا دیں ایک منٹ بولے ایٹی ایٹ اور اچھا ایٹی ایٹی سوری بیٹے یہ بات کلیر ہے بڑے اتمنان سے یار سمجھنا کیونکہ یہ پروبیلٹی بہت زیادہ اس پر ڈیپینڈ کرے گی یہ بات کلیر ہو گئی اب اگلے کوئیسن کی طرف چلتے ہیں اور لکھا ہوا ہے ایٹ موسٹ ٹو گرلز ایٹ موسٹ بیٹے پہلے کونٹیجنسی ٹیبل بناتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کونٹیجنسی ٹیبل کا بیسک سٹریکچر جو ہے بیٹے وہی رہے گا بوائز گرلز اور یہاں پہ میں ٹوٹل کوئی مسئلہ تو نہیں اس طرح اب بوائز آپ کے پاس بیٹے کتنے تھے سیکس تھے گرلز کتنی تھی فور ٹوٹل کتنے تھے ٹین دیکھو بیسک سٹریکچر بیٹے ساروں میں وہی رہے جو کوئیسن کی شروع میں وہ چیزیں بتایا گا بیسک وہ وہی رہیں گے وہ چینج چینج کس میں ہوں گی جو وہ کوئیسن پوچھے گا اب مجھے چھوٹی سی بات بتائیے ہاں جی کیا بولا ہو ہے اس نے ایٹ موسٹ کتنی گرل سیلیکٹ ہونی ہے دو اب یہ دیکھیں اس نے کہا جو گرلز سیلیکٹ کر لے ایٹ موسٹ یہ اس نے میکسیمم بتا دیا کیا بیٹے ایسا بھی تو پوسیبل ہو سکتا ہے نا کہ ایک گرل سیلیکٹ ہو اور اس سے نیچے تو نہیں جا سکتے نا آپ لوگ تو ادھر بیٹے ادھر بھی تھری بناؤ گے ادھر بھی تھری بناؤ گے اور ادھر بھی تھری بناؤ گئی مجھے بتاؤ یہ ایٹ موسٹ والی کنڈیشن سمجھ آگئی کچھ لوگ بڑے خموش ہو کے بیٹھے ہوئے یہ لائے آپ لوگ نہیں بولتے ہیں ہاں جی اگر بیٹے ٹو گرلز ہیں تو بوائلز کتنے ہوں گے ایک وان گرل ہے بوائلز ٹو اور یہ بات کلیر ہوگی بیٹے اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی پہلا کمبینیشن کیا بنے گا بھی سی وان انٹو فور سی ٹو پلاس دوسرا کمبینیشن کیا بنے گا سیکس سی ٹو انٹو فور سی وان تیسرا کمبینیشن بھی بنے گا نا اس میں یہ ایسے کیا آگیا سیکس سی ٹری انٹو فور سی بیٹے یہ سمجھ آگیا آپ لوگوں کو کتنا آ رہا ہے وان سکسٹین ایسی جی بیٹے مجھے یہ بتائیں یہاں تک بات کلیر ہے اب آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ جو بچے پریشان ہوتے ہیں نا وہ ایٹ موس والے میں اور ایٹ لیس والے میں پریشان ہوتے ہیں میرے خیال سے آپ کو یہ دونوں پوائنٹ کلیر ہوگے اب آگے بیٹے وہ کہہ رہا ہے یہ پارٹ آپ خود کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نو گرلز سیلیکٹیڈ سیم اسی طرح ہے کونٹی جنسی ٹیبل بنا ہوگے نو گرز سیلیکٹیڈ کا مطلب ہے زیرو گرز تھری بوائز بات قتم ٹھیک ہے آگے اس کا کیا بنا لوگے کمبینیشن کیا بنا ہوگے اس کا اس کے بعد آجیں آل بوائز آر سیلیکٹیڈ تو بات ایک ہی ہے نا مجھے بتائیں بیٹے یہ جو آپ کو کمبینیشن والا کوئیسن ہم نے کونٹی جنسی ٹیبل سے کی ہے اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کلیر ہے چلیں اس کے بعد بیٹے ہم ہم لوگ پرابیلٹی کی طرف جا رہے ہیں ہاں جی بس بھائی اب ذرا تو جو پلیز پرابیلٹی کیا ہوتی پہلے تو ذرا اس کے اوپر ڈسکیشن کر لیتے ہیں اس کے کچھ کی پوائنٹ سے ان کو پر ڈسکیشن کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ہاں جی مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا بس بھائی جلدی مقاض شابش ہو گیا پکچر ہونے نے شروع کر رہا ہے اچھا بیٹے پرابیلٹی کی ڈیفینیشن دیکھیں آپ کے نوٹسوں پہ بھی موجود ہے جہاں سامنے بھی لکھی ہوئی ہے اور پہلے ذرا ایک دفعہ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹے اس پر ڈیٹیل کر کے پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوائنٹ کی کچھ پرابیلٹی اس لیکچر میں ہو جائے اس کے بعد اگلے لیکچر میں ماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ ڈائز کی پرابیلٹی کارڈ کی پرابیلٹی انڈ بال کی پرابیلٹی جو ہے ان کو ڈسکس میں ڈسکس کریں نیکس ون ساتھ ہی پرابیلٹی کے دو رولز آپ نے پڑھنے ایک اڈیشن لاؤ پڑھنا ہے اور ایک آپ نے ملٹیپلیکیشن لاؤ تو جس آپ لوگوں نے سیکھنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرابیلٹی بڑے اچھے طریقے سے آپ کو آنی چاہیے آج ہی شاباش اس کی ڈیفینیشن کے اوپر بات کرتے ہیں کیا لکھا ہے بیٹے وہ کہہ رہا ہے کہ چانسز آف ذرا دھیان سے سنیں گا بھی بہت ایزی ہے اور اگر آپ توجہوں سے نہیں سنیں گے تو بیٹے یہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ بات ذہن میں رکھیے گا پرابیلٹی ٹوٹلی لوجک پہ کھیلے گی اور اب آپ کی جتنی لوجک سرانگ ہوگی اتنے اچھے طریقے سے بیٹے آپ اس کو سیکھ لوگے اور آپ نے کوئی بہت زیادہ ایڈوانس قسم کی پرابیلٹی یہاں نہیں پڑھ لی لیکن جتنی آپ نے پڑھ نہیں ہے وہ بھی کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کی توجہ آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہی ڈیفائن کرے گی کہ آپ کتنا جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے ذرا کیا کہہ رہا ہے چانسز آف اکرنس اور نان اکرنس آف انسیٹن ایونٹ نومیریکلی اس نون ایز پرابیلٹی آسان سے الفاظ میں اگر ہم بات کریں نا آسان سے الفاظ میں اور سیمپل سے الفاظ میں اگر ہم بات کریں پرابیلٹی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے جو چانسز ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں پرابیلٹی ٹھیک ہے یہ انسیٹن کا ورڈ لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی کیا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی اس کا مطلب ہوتا ہے انسیٹن ایونٹ کون سے ایونٹ ہوتا ہیں غیر جنگی جو پتا ہے کہ نہیں ہونے ٹھیک ہے اب آپ نے چانسز بتانے ہیں کسی چیز کے ہونے کے یا نہ ہونے کے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے ویدر فورس آج کل بڑا دیکھتے ہیں آپ لوگ لکھا ہوتا ہے نا کہ ایٹی پرسنٹ چانسیز ہے بھائی کل بارش ہوگی اب یہ ایٹی پرسنٹ چانسیز ہے ہو نے کے وہ ٹونٹی پرسنٹ چانسیز ہیں نہ ایکرنز اور ناکرنز آ گیا اب اسی چیز کو ایکرنز اور ناکرنز کو آپ اگر نومیریکل ہی لکھ دیتے ہیں نمبر干 کی فارم میں لکھ دیتے ہیں ڈیسیمل کی فارم میں لکھ دیتے ہو پرسنٹ ایج کی فارم ملکہ دیتے ہو پھر وہ کیا بن جائے گی پرابیلٹی جیسے آپ نے دیکھا کرکٹ میچ میں وہ پریڈکٹر لگایا ہوتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے نا میچ پریڈکٹر ہوتا ہے نا تو اس نے لکھا ہوتا ہے جناب وہ آپ کو بتا ہے وہ بالٹو بالچینج بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم سپوس کر لیتے ہیں انیشل تو وہ پریویس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بتا رہا ہوتا ہے جناب پاکستان اور اسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہے تو اس نے پہلے ہی بتایا ہوتا ہے بھئی 96% چانس سینسٹریلیا کے جیتنے کے جس سپوس کرنی ہے ٹھیک ہے سن لو تو اب یہ 96% چانسیز کیا ہیں ویننگ اور 4% چانسیز کیا ہوئے تو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی جو چانسیز ہیں بیٹے اسی کو کیا کہتے ہو آپ لوگ پرابیلٹی کہتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایکزیمپل لے سکتے ہیں اس کی کہ سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ایک سٹوڈنٹ ہے بہت ہارڈ ورکنگ ہے بہت میند کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ جو ہے نا 80% سے زیادہ چلا جائے گا ہم بھی ایک پریڈکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں نا یہ ہم اس کے ہونے کے چانسیز کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا 20 فیصد کیا ہوئے اس کے نہ ہونے کے چانسیز تو پرابیلٹی کیا ہوتی ہے بیٹے چانسیز آف اکرنس اور نا اکرنس ٹھیک ہے انسیٹین ایونٹ جو غیر یقینی ایونٹ ٹھیک ہو گیا اور ان کو بیٹے اگر نمیریکلی طور پر لکھ دو تو وہ کہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے پرابیلٹی آپ سٹوڈنٹ کی طرف سے میں چاہوں گا کہ دو تین اگزیمپل ضرور آئیں جی کوئی اگزیمپل پرابیلٹی کی ساتھ دس ایک بان بھائی ون ساروں نے دو دو تین دن بتانی ہے ہاں کم پیر کرتے ہیں پچھلے سال کی نسبت آپ کے تیاری سال نا پیداوار پچھلے سال کی نسبت کی ہے وہ ایٹی پرسنٹ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے نا جی exactly کہہ سکتے اور ہاں وہ تو ویدر فورکاسٹ ہو گیا نا اور مہنگائی کی پریڈکشن ہاں تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں دس از گارڈ شور ایونٹ بشرت زندگی اب پرابیلٹی کی زمان میرے سمجھ آ گیا نا ابھی تجھے سمجھ آ جائے گی میں نے یہ کیوں بولا ہے تو سکو نمیرکلی طور پر تولی کھلے اگر 50% ہے لیکن تو نے اگزیمپل بڑی میں نہیں کہہ سکتا کچھ اوکے اور بس ہی گیا ٹھیک اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا اور اس میں 5050 ہوتا ہے آپ ہی سکتی اور نہیں تو میرے خیال سے بیٹے پرابیلٹی کی بات کلیر ہو گئی دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا اس کووریو پھر اس کے کی پوائنٹس اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں پرابیلٹی کی طرف بیٹے پرابیلٹی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کسی چیز کے اکر ہونے کے یا نہ ہونے کے جو چانسیز ہوتے ہیں بیٹے اسی کو اگر آپ نمیرکلی طور پر پریزنٹ کر دو تو وہ چیز کس میں لکھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہو آپ لوگ پرابیلٹی کہتے ہو ٹھیک ہے آئیے ہم اس کو مزید انشاءاللہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ساری باتیں کلیر ہو جائیں گی یہاں پر بیٹے اس کے مطالق کچھ انفرمیشن ہے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کا فارمولا اور جو پوائنٹس بھی ہیں انشاءاللہ سارے ڈسکس کر کے پھر ہم کوئیسن کی طرف چلیں گے اچھا بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ ادھر نظر بھی آ رہا ہے کہ پروبیلٹی جو ہے نا بیٹے اس کی رینج ہوتی ہے وہ زیرو ٹو ون ہوتی ہے پروبیلٹی کی جو رینج ہے پروبیلٹی کی جو رینج ہے بیٹے وہ کیا ہے زیرو ٹو ون اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو ایک آدھ ایک آدھ دفعہ کوئیسن اس طرح کا دے گا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ شورٹی ہوگی بھائی اس کا آنسر جو ہے وہ نیگٹیو ہے یہاں ہو سکتا ہے وہ کسی پروبیلٹی کا آنسر نیگٹیو دے دے تو یہ بات ذہن بھی رکھو پروبیلٹی نیگٹیو نہیں ہو سکتی پروبیلٹی نیگٹیو دوسری ایک تو بیٹے نیگٹیو نہیں ہو سکتی پروبیلٹی جو ہے ایک تو بیٹے نیگٹیو نہیں ہو سکتی پروبیلٹی جو ہے وہ ایک تو نیگٹیو نہیں ہوگی دوسرا نوٹ گریٹر دین یاد رہے گا بیٹے اس طرح کی کوئیسن وہ ضرور آپ کو دے گا اور جس میں آنسر جو ہے وہ آپ کا وان سے زیادہ گریٹر ہوگا ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہ دیکھے کہ اس نے کیا بتایا ہے کہ پروبیلٹی کی رینج کیا ہے zero to one پروبیلٹی کی رینج کیا ہے zero to one اب یہاں پہ بیٹے پروبیلٹی zero کب ہوگی اور پروبیلٹی maximum کب ہوگی one کب ہوگی ٹھیک ہے اگر percentage کی فارم میں لکھ لو تو یہ 100% ہوگی zero سے 100% ٹھیک ہے دونوں کو 100 پہ ڈیوائیڈ کر دو تو وہ zero اور one ہی بن جاتا ہے zero کب ہوگی اس کو کہتے ہیں پروبیلٹی zero نا کا مطلب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں impossible event کیا کہتے ہیں impossible ایمپوسیبل ایمینٹ اور ایمپوسیبل ایمینٹ کا مطلب کیا جیسے فور ایک جیمپل ایک چھوٹی سی مثال ہے اور یہ ریال لائف بھی ہے ریالیٹی بھی ہے ہم سب ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ ایک ایمپوسیبل ایمینٹ ایسے ایمینٹ کی پروبیلٹی کیا ہوگی zero آپ آپ کیا کرو ایک ایک کوئن ہے جس کے دونوں سیڈوں پہ ہیڈ بنا ہوا ہے ایک کوئن ہے جس کے دونوں سیڈوں پہ ہیڈ ہے آپ کہو جناب اس کوئن کو ٹوس کرنے پہ جو ہے وہ ٹیل آئے تو یہ ایمپوسیبل ایونٹ ہے اگر آپ ڈائیس لوڈوں کھیلتے ہیں آپ کہیں جناب میں ایک دانہ رول کروں تو ساتھ آجے تو یہ کیا ہوگا ایمپوسیبل ایونٹ سمجھا رہی بات کی تو ایمپوسیبل ایونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اکر نہیں ہو سکتا جو اکر یہ بات کلیر ہوگی بیٹے پاکستان پاکستان سن لو پاکستان دنیا کی نمبر ون ایکانومی بنے گا جو حالات ہے نا اس کے ساتھ سے ایمپوسیبل ہی ہے ہم حالات کے مطابق چل رہے ہیں بن سکتا ہے جب تم وزیر ایزم بنو گے جاگے ہم جس جوکنگ بھائی پلیز یہ جب انٹرویو دینے گیا ہے نا وہاں پہ انہوں نے چار پانچ انگلیس کی لائنیں سکھا دیں ان کو اچھے چلیں ایمپوسیبل ایونٹ بیٹے سمجھ آگیا کہ وہ ایونٹ بیٹے جو ایمپوسیبل نہیں ہے کیا کرو سکیں آپ کی طرف سے کوئی ایک آدھ ایجیمپل بیٹے ایمپوسیبل ایونٹ کیوں ایمپوسیبل ایونٹ ایمپوسیبل ایونٹ ایکزیکلی کرکٹ میں چل رہا ہے اور آخری بال پہ جو ہے وہ پچیس سکور چاہیے پچیس میں نے کہا ہے تو یہ جب زیادہ کر لو دو سو کر لو لو ٹھیک ہے تو ایک بال پہ دو سو صحیح ہے وہ وہ جناب ساری نو ہی کروا رہا تھا تو بیٹے اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ ایمپوسیبل ایونٹ اس کے بعد آج ہیں دوسرا جس کی پروبیلٹی وان ہوتی ہے بیٹے اس کو کہتے ہیں شور ایونٹ شور ایونٹ یا سیٹن ایونٹ بھی کہتے ہیں اچھا بھی یا پوسیبل ایونٹ شور ایونٹ کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی دیکھا ایشیا کپ کا فائنل ہوا تو سری لنکا کی باری کے بعد جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ شورٹی تھی کہ تو اس طرح کا ایونٹ جو ہے وہ کیا ہوگا اسی طرح ایک اور ایگزیمپل بیٹے آپ یہ لے لیں کہ ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہے نا تو یہ ایسے ایونٹ کی بیٹے پروابیلٹی جس کو آپ کہیں کہ شور ہے ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے ہم سی وینٹ کو آپ لوگ کیا کہتے ہو یا شور ایونٹ ہندر پرسنٹ شورٹی ہے بھائی اس نے ہم نہیں ہونا ہے یہ بات کلی رہو گی بٹے تو ایسے ایونٹ جو پوسیبل نہیں ہیں ان کو آپ لوگ کیا کہتے ہو ایمپوسیبل ایونٹ اور وہ ایونٹ جو بیٹے ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان جو ایوینٹ ھاگزیس یہاں تک بیٹے بات کلیر ہو گئی اب اس کے بعد آ جائیے کوئن کی پرابیلٹی کی طرف جانے سے پہلے کہ پرابیلٹی کسی بھی وینٹ کی اگر آپ نے نکالنی ہے تو اوپر ہم لوگ لکھیں گے فیوریبل آؤٹکم اور نیچے لکھیں گے ٹوٹل آؤٹکم ٹوٹل آؤٹکم جیسے میں ایک کوئن ٹاس کرتا ہوں اس کی ٹوٹل آؤٹکم کتنی ہے ٹو ہے ٹھیک ہے ایک ڈائس رول کرتا ہوں تو اس کی ٹوٹل ٹھیک ہے کارڈ ہیں میرے پاس ٹھیک ہے تو ٹوٹل کارڈ کتنی ہوتے ہیں فیفٹی ٹو تو وہ پوسیبل آؤٹکم جو ٹوٹل ہوتی ہیں یہ بات کلیر ہو گئی آئیے پہلے کوئن کی طرف چلتے ہیں پرابیلٹی کا فارملہ یاد رہے گا بیٹے فیوریبل فیوریبل جس کو آپ کوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ فائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ فیوریبل آؤٹکم کہیں گے ڈیوائیڈنگ بائے ٹوٹل ٹوٹل آؤٹکم اس کی آجائیے بیٹے سب سے پہلا کوئیسن جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور تم تینوں چاروں مجھے جو ہے نا وہ اگلی کلاس میں کٹھے نا بیٹھے نظر آنا بس بار بار اگنور نہیں نہ ہو رہا برسے سب سے پہلے ہم لوگ بیٹے کوائن کی پرابیلٹی پڑھنے جا رہے ہیں میں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ادھر چار قسم کی پرابیلٹی پڑھیں گے کوائنز کی پڑھیں گے ڈائس کی پڑھیں گے کارڈ کی پڑھیں گے اور بال کی پڑھیں گے بال کے کوئیسن بیچ میں کروانگو اس کے لیتا نہیں ہوں گے لیکن باقی سالوں کی انشاءاللہ لیتا لیتا جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آئیے ذرا کہہ رہا ہے کہ آہ کوئن اس ٹوٹس آہ کوئن اس ٹوٹس ایک کوئن ٹوٹس ہو رہا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس جو پوسیبل آؤٹکم بن سکتی ہیں وہ میں ایک دفعہ ذرا لے کے لیتا ہوں پوسیبل آؤٹکم میرے پاس کیا آ سکتی ہیں آئیے ذرا بات کرتے ہیں ایک تو بیٹے ہیڈ آ سکتے ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ تو نہیں آسکتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے پاس ٹوٹس آہوٹکم جو ہیں وہ کتنی ہوئیں ٹوٹس آہوٹکم کتنی ہوئی بیٹے یہاں تک بات کلیر ہوگی اب آئیے ون بائی ون کے پارٹس کرتے ہیں پہلے پارٹس میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پہلے پارٹس میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پرابیلٹی آپ نے آہیڈیز اپیر ٹھیک ہے اس میں دیکھو یہ آپ کے بات پوسیبل آؤٹکم ہے نا اس میں ہیڈی کتنے آ رہے ہیں وان آ رہا ہے یہ فیوریبل ہو گیا ٹوٹل کتنے تھے یہ بات کلیر ہوگی اس کے بعد اب بھی صبر کرو دوسرا پارٹ کے لکھا ٹیل اپیر اس پوسیبل آؤٹکم میں ٹیلز کتنی آپ کی ٹوٹل آؤٹکم کتنی ہیں فارمولا یاد رہے گا نا بیٹے یاد ہے نا فیوریبل آور یاد ہے نا اس کے بعد آ جائیں اگلا پوائنٹ آپ لوگوں نے اب بتانا ہے وہ کہہ رہا ٹو ہیڈز آر اپیر یعنی کہ پوسیبل آؤٹکم میرے پاس اس وقت یہ ہیں اس میں تو دو ہیڈ نہیں ہیں تو مطلب اس کے حساب سے یہ کون سا ایوینٹ ہوا ایمپوسیبل ایوینٹ کیا پروپیلٹی ہوئی اس کی بات کلیر ہوگی بیٹے نیکس آجائیے نیکس آجائیے ٹو ٹیلز آر اپیر ایجٹ پوسیبل کہہ سکتے ہیں یہ ایمپوسیبل ایوینٹ ہے یہاں تک بیٹے بات کلیر ہوگی ایمپوسیبل ایوینٹ لکھ لیں یا زیرو لکھ بات ایک ہی ہے اب آگے آجائیں بیٹے اگر ہمارے پاس دو کوئنز آجائیں ٹو کوئنز کی پروپیلٹی دیکھئے ایف ایف ٹو کوئنز ٹو کوئنز ٹو کوئنز آر ٹوز پہلے تو بیٹے اس کی پوسیبل آؤٹکم بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں آپ کو نیک چھوٹا سا ٹیبل سکھانا چاہوں گا خاص طور پر ہیڈ اور ٹیل کے لیے اور یہی کام ہم آئے گا ڈائس کے لیے بھی ٹھیک ہے تو آئیے ذرا بیٹے اس پہ بات کرتے ہیں دو کوئنز کرنے لگے ہو نا ذرا دیکھئے اس کے لیے اس طرح ایک کونٹی جنسی ٹیبل اس طرح بھی بنا سکتے ہو آپ ایک کوئن ادھر لکھ لو اور ایک کوئن دو کوئن ہے نا اس وقت یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے ہم دو کوئن کا ٹیبل ابھی بنا رہی انشاءاللہ آگے تین کا بھی بنواتا ہوں آپ کو اس کو پکڑو ان دونوں کے ساتھ لکھو کیا آئے گا پہلا ہیڈ ہیڈ آئے گا پھر کیا آئے گا ہیڈ ٹیل آئے گا آپ اس کو پکڑو ٹیل ہیڈ اور ٹیل ٹیل بات سمجھ میں آگئی تو پوسیبل آؤٹکم بیٹے آپ کے پاس کیا بنی ہیڈ ہیڈ پھر ہیڈ ٹیل پھر ٹیل ہیڈ اور پھر ٹیل سم ٹیم سوچ رہے ہوتے ہیں سر آپ یہ کیوں لکھا رہے ہیں ہم بیسے بھی دیکھ سکتے ہیں بیٹے دو تک تو شاید آپ اندازہ لگا لو لیکن جب تین آئیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آجے گی یار یہ ضروری ہے ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہو کہ پوسیبل ٹوٹل آؤٹکم کتنی ہے ٹوٹل آؤٹکم جو ہیں وہ آپ کے پاس کتنی ہو گئی وہ ہیں بیٹے آپ کے پاس فور یہ بات کلر ہوگی اب آپ لوگ آجائی اس کے بیٹے پارٹس کرتے ہیں ون بائی ون جو آپ کے پاس ادھر کوئیسن موجود ہیں جی پہلا اس آپ کوئیسن نمبر ٹو کروا رہا ہوں آپ کو میں ٹھیک ہے ذرا گور کیجئے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا یار ٹوٹل آؤٹکم اس کی فور ہی ہیں یہ تو پتہ چل گیا جس کی پروبیٹی فائنڈ کرنی ہے اس کوئیسن کے لیے پوسیبل آؤٹکم آپ کے پاس کتنی آئی ہے یہ بات بیٹے کلر ہوگی اور ویسے بھی آپ کو پتہ کوئیسن ہے نا تو ایک ایک کوئیسن کا کتنے ہیں دو تو دوسرے کوئیسن کی بھی دونوں کو ملٹی پلائی کر دو مکراسن یا ٹو کی پاور چلاتے جاؤ جتنے کوئیسن ہوں اتنے ٹو کی پاور کر دو ایک کوئیسن ہے ٹو کی پاور ون پوسیبل آؤٹکم کتنی ہوئی ٹو دو کوئیسن ہے ٹو کی پاور پاور چلاتے جاؤ ایک کوئیسن میں پوسیبل آؤٹکم کتنی ہے دو اب جتنے بھی کوئیسن ہوں گے اس کی پاور چلاتے جاؤ میں آپ کو کہوں صرف ایم سی کیوز میں کہ بھائی فائنڈ کرو ایٹ کوئیسن جو ہے میں ٹاوس کر رہا ہوں ان کی پوسیبل آؤٹکم کتنی بنیں گی ٹو فیفٹی سیکس بیٹے یہ ٹو جو ٹوٹل پوسیبل آؤٹکم ہوتی ہیں نا ان کو کہتے ہیں سامپل سپیس کیا کہتے ہیں ان کو تو یہ آپ نے جو بنائے ہیں یہ کیا بنائے ہیں بات کلیر ہوگی بیٹے جو کسی چیز کسی بھی کوئیسن میں جو ٹوٹل پوسیبل آؤٹکمز ہوں گی وہ آپ کے باس کیا ہوں گی بیٹے یہاں تک بات کلیر ہے تو کوئیسن پر چلیں آگے اب آگے آ جائیے پہلا کوئیسن ہے ہیں کہہ رہا ہے بوتھ ہیڈز آر اپیر بوتھ ہیڈ کہاں بھی آ رہے ہیں صرف ایک دفعہ آ رہے ہیں تو کیا پروپیٹی بنیں گی ون اوبر فور یہاں تک بات کلیر ہو گئی اس کے بعد دوسرے پارٹ پہ آ جائے یا آپ نے بتانا ہے بھائی کہہ رہا ہے ون ایز ہیڈ اب ذرا گھور کرو ون 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 ایز ہیڈ جس میں ایک ہیڈ ہو جس میں ایک صرف ایک ہیڈ ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں کتنے ہیں ایک ایڈ ایک دو تین تین آئیں گے بیٹے یہ دیکھیں ابھی ایٹ لیس ایٹ موٹس والی بات نہیں ہوئی اس نے صرف ایک ہے کہ ون ہیڈ صرف ٹو آئیں گے ہیڈ ایک دیکھیں ون ایز ہیڈ ایک منٹ ون ایڈ اس میں بھی آ رہا ہے اس میں بھی آ رہا ہے اس میں بھی آ رہا ہے تینوں آئیں گے تینوں آئیں گے بلکل ٹھیک ہے تینوں آئیں گے یہ بات کیلئے رہو گی بیٹے اب آگے آ جائیے ایٹ لیس ون ٹیل اب آ جائیے آپ نے بتانا بھی ذرا گور کیجئے گا نیکس پارٹ کی طرف کیا کہہ رہا ہے ون ایٹ لیسٹ ون ٹیل یعنی کہ کم از کم ایک ٹیل ہو زیادہ سے زیادہ دونوں بھی چال جائیں گی ٹھیک ہے تو بتاؤ کون سا ہے منیموم سے میکسیموم یا میکسیموم سے منیموم ون ٹیل ایک دو کیا لکھوں بات کلیر ہوگی بیٹے اس کے بعد آگے آ جائیے نیکس پارٹ کیا لکھا ہو ہے ایٹ موسٹ ون ٹیل زیادہ سے زیادہ ایک ٹیل ہو اور زیرو ٹیل بھی ہو سکتی ظاہر ہے اس سے نیچے بھی تو جاؤ گے نا تو اب یہ دیکھو ایک دو یہ بھی آئے گی زیرو ٹیل بھی تو آئے گی نا اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھو نا اس میں بات کیا کہہ رہا ہے ایٹ موسٹ والے میں کیا لکھنا ہے ایٹ موسٹ ون ٹیل آئے گا اور دوسرا زیرو ٹیل بھی تو آئے گی اب دیکھو ون ٹیل والا کون سا ہے ایک دو ہیں اور ایک یہ کتنا ہوگا زیرو ٹیل والا ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں آپ کے پاس آ جائے گا ہیڈ ٹیل اور ٹیل ہیڈ اور اس میں کیا آ جائے گا ہیڈ ہیڈ بات کیلئے ہوگی بیٹے تو کتنے بن گے تھری آور بات کیلئے ہوگی بیٹے یہاں تک کچھ پوچھنا ہو اس کے بعد آگے آجائیے لاسٹ ون آل ٹیلز ون آور فور بیٹے یہ ٹو کوئن سا کبھی رکھئے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ تھری کوئن سے ہم آغاز کریں گے اور انشاءاللہ ذرا تھوڑا ٹائم نکال کی آئیے گا اور کوشش کریں گے کہ میکسیمم کام آج انشاءاللہ ختم کر کے جائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ